السلام علیکم فرنکس آج ہم آپ سے شیئر کرنا ہے مٹن یخنی پلاو کی ریسپی جو بہت زیادہ ٹیسٹ ہی خوشبودار اور کھلا کھلا بنتا ہے اور دعوتوں کے لیے تو یہ بیسٹ ہے جب بھی دسترخان پہ آتا ہے تو چار چان لگا دیتا ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے تو ریسپی کو ضرور کرائی کیجئے گا تو پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مٹن یخنی پلاو بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو گرام مٹن لے لیا ہے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ہم نے ہڈی کے ساتھ لیا ہے ہڈی کے ساتھ پلاو بہت اچھا اور ٹیسٹی بنتا ہے اور اب اس کی ہم یخنی بنائیں گے اب یخنی بنانے کے لیے پرشر کوکر میں گوش ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے ایک میگم سائز کی پیاس جس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور 1 ٹیبل اسپون ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ایک کریں گے نمک تو یہاں 1 ٹیبل اسپون نمک لے لیا ہے اور اب کچھ کھڑے مسالے گا لیں گے تو جس میں ہم نے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون کھڑا دھنیا 1 ٹیسپون سوفلی ہے اور 1 ٹیسپون ہم نے زیرہ لیا ہے 1 ٹی سپون کالی میرچ ہے 2 تیز پتہ ہے 5 سے 6 لونگ ہے 3 ہری لائچی ہے ایک انچ کا دالچینی کا ٹکڑا ہے اور ایک بڑی لائچی ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے مصالوں سے اور اب اس میں آگ کر دیں گے چار ہری میچ اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اب اس میں پانی گالیں گے تو چار گلاس پانی آگ کر رہے ہیں ہم اکھنی کے لیے اور اب اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو سارے مصالوں کو اور اب اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے تو ہائی فلیم پہ دو پریشر لیں گے پھر لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے پکھائیں گے دس منٹ میں یخنی اچھے سے پک جائے گی دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس کو اسی کے پریشر میں چھوڑ دیا تھا اور چیک کر لیتے ہیں کہ یخنی کتنی گلی ہے تو دیکھیں ہڈڈگوں سے گوش الگ ہو گیا ہے اور گوش بھی اچھے سے پک گیا ہے تو اب اس کو ہم بوٹنگوں کو الگ کر لیں گے اور جو یخنی کا پانی ہے اس کو ہم چھان کے الگ کر لیں گے اور دیکھیں ہم نے بوٹنگوں کو الگ نکال لیا ہے اور یخنی کے پانی کو بھی ہم نے چھان کے الگ رکھ لیا ہے تو چلیے اب نیکس کی پروسس کی طرف چلتے ہیں اب بھگونے میں گے لیں گے 150 گرام آئل آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم پیاز ایک کریں گے تو تین میگن سائس کی پیاز کو ہم نے کتلا پتلا سلائس میں کچ لیا ہے اور اب ہمیں پیاز کو فرائی کرنا ہے تو زیادہ جارک کلر پیاز میں نہیں لانا ہے لائک گولڈن کلر آنے تک ہم پیاز کو فرائی کریں گے اور دیکھیں پیاز میں لائک گولڈن کلر آ گیا ہے تو بس اتنا ہی پیاز کو فرائی کرنا ہے اب اس میں سے آدھی پیاز کو ہم باہر نکال لیں گے اور اس کا یوز ہم باہر میں کریں گے اور اب اس میں ہم کھڑے مسالے گا لیں گے تو اس میں ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون سفیز زیرہ ون ٹی سپون شاہ زیرہ اگر آپ کے پاس شاہ زیرہ نہیں ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں ایک پھول ہم نے جاویتری کا لیا ہے ایک ٹی سپون کالی میرچ ہے دو تکڑے ہم نے دالچینی کے لیے ایک بڑی لائچی ہے ایک سٹار پھول ہے سات سے آئٹ لونگ ہے پانس سے چھہری لائچی ہے اور دو تیز کرتے ہیں اور مسالوں کو ہم کچھ سیکنڈ کے لیے جب تک مسالے سے اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگتی ہے گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے مسالے فرائے ہو گئے تو اب اس میں 2 ٹی بل سپون فل بھر کے ادرک لسپون کا پیسٹ ہے یاگ پر دیں گے اور ادرک لسپون کو 2 سے 3 ملک کے لیے بھون لیں گے جب تک اس کا سچاپن سکنے ہو جاتا اور دیکھیں ادرک لسپون بھون گیا ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم تماتر تو دو بڑے سائز کے تماتھ کو ہم نے سلائسز میں کھت کیا دیا ہے اور تماتر کو بھون لیں گے صادق ہونے تک اور اب اس میں نمک کر دیں گے ت свободوں ہم نے فل بھر کے نمک لیا ہے اور نمک دالنے سے تماتر جلوی سے صادق ہا جائیں گے اور اب تماتر کو ہلکا سا صادق ہونے تک ہم بھون لیں گے اور دیکھیں تماتر اچھے سے صادق ہونے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم یخنی والا گوش اور اچھے سے گوش کو بھون لیں گے ایک دو منٹ کے لیے ادرک لسن اور ٹامٹر کے ساتھ اور ادرک لسن اور ٹامٹر کے ساتھ بھی اچھے سے ہم نے گوش کو بھون لیا ہے دو تین منٹ کے لیے اور بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو اب اس میں گال دیں گے ہری مرچ تو پانچ سے چھے ہری مرچ لیں ہیں اس کو تھوڑے سے بڑی پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ڈال دیں گے آدھا کب دہی دہی کو ہم نے پھیٹ لیا ہے اور اچھے سے بھون لیں گے اب دہی کو ہم جب تک دہی کا پانی گرائے نہیں ہو جاتا اور اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگتی اور سیپریک نہیں ہونے لگتا جب تک بھون لیں گے تقریباً چار سے پانچ ملک لگیں گے دہی کو بھوننے میں اور دیکھیں دہی کا پانی بھی اچھے سے گرائے ہو گیا ہے اور آئیل سیپریک ہو گیا ہے اور اب بہت اچھے سے گوش کے ساتھ میں مسالے بھون گئے ہیں تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم ایک دھککن کیوڑا واتر کے اس سے بہت اچھے خوشبو آئے گی اور یقین مانی ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی پلاو بنتا ہے اور بہت ہی خوشبو دار بنتا ہے میری فیملی کا تو یہ بہت فیبریک پلاو ہے اور اگر آپ ٹرائے کریں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کا بھی یہ فیبریک بن جائے گا آپ لوگوں کو بھی یہ بہت پسند آئے گا اب اس میں ڈال دیں گے ہم یخنی والا پانی تو دیڑ گنا ہم پانی ایک کریں گے کیونکہ ہمارا چاول بھیگا ہوا ہے اگر آپ کا چاول بھیگا نہیں ہے تو آپ اس میں ڈبل پانی بھی ایک کر سکتے ہیں لیکن ہم نے دیڑ گنا ہی ایک کر آئے اور اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب پانی میں بوائل آنے کا ویک کریں گے اور اس پوائنٹ پہ آپ پانی میں نمک بھی ٹیس کر لیں اگر کم لگتا ہے تو آپ ایک کر دیں اور یہاں ہم نے چاول کو بھی آدھے گھن کے پہلے پانی میں سوک کر دیا ہے یہ کچھا باسمتی لانگ گرین رائز ہے آپ کوئی بھی اچھی کولیکی کا چاول لے سکتے ہیں اور یہاں ہم نے 800 گرام چاول لیا ہے ایک کلو گوش لیا تھا اور 800 گرام چاول لیا ہے تو دیکھیں پانی میں بوائل آ گیا ہے اب اس میں ہم چاول ایک کر دیں گے اور اب ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے کیونکہ چاول ہمارا بھیگا ہوا ہے چاول کے ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں اس لئے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بھم مکس کر دیں گے اور دیکھیں اچھے سے مکس کر دیا ہے تو اب اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے ہائی فلیم پہ جب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا ہلکے سے بابل نہیں آنے لگتے جب تک ہم اس کو پکا لیں گے اور یہاں دیکھیں چاول کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور ہلکے ہلکے سے بابل آ رہے ہیں اب اس میں پانی ہے نیچے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے تل کے پیاز بچائی تھی وہ ایک کر دیں گے اور دیکھیں ہم نے پیازوں کو ایک کر دیا ہے اور اب اس کو ہمیں دم پہ پکانا ہے تو ہم فائل پیپر لگا دیں گے اس میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی کپڑا بھی لگا سکتے ہیں اور فائل پیپر سے اب اس کو ہمیں کور کر دینا ہے اور اب اس کو ہم پکائیں گے لو فلیم پہ 8 سے 10 نیک کے لیے 8 سے 10 نیک میں بہت اچھے سے چابلوں میں دم آ جائے گا اور پھر گیس کی فلیم کو بند کر کے 10 نیک کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں بند گیس پہ رکھے ہوئے بریانی کو 10 نیک ہو گا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھیں کتنی لاجواب اور پیسٹی اور خوشبودار ہماری بریانی بنی ہے اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے کھولیں گے تو دیکھیں اس طریقہ سے اس کو ہلکے ہاتھوں سے کھول لیں گے چاولوں کو چاول ٹوٹے نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک ایک دانہ بلکل کھلا کھلا اور بکھرا ہوا بنا ہے تو پھر چلیے اس کھلے کھلے خوشبودار سے پلاو کو سرف کرتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بلکل کھلا کھلا مٹن یخنی پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی کو ریسپی کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا پھر لے کر آوں گی ایک اور مزدار سی ریسپی تھانکس فور وچنگ